یہاں بھی ہمارے ایکس ہمارے سروس میں ہوجی ہیں ہمارے بھائی جو ہے وہ بڑے اچھے خاصے بگ گنز ہیں ان میں کچھ لوگ ہیں تو پچھلے کچھ دنے اسے ایکٹیو ہیں عمران خان صاحب کے دھرنے میں بھی وہ کہہ رہے تھے جہاں ہوں کہ فیملیز کے ساتھ ہیں کہ وہ وہ دن دھرنے کا جو کچھ حشر ہو آپ کے سامنے لہٰذا ہمیں نظر نہیں ہے کہ یہ آئے ہوں گے یقینی طور پر میری آپ کی آنکھ سے چاہے تھے اس میں اس میں چوک گئے ہوں گے آپ لوگوں نے دیکھو تو ضرور پوائ ایکٹیو تھے پھر اس کے بعد جیسے میں نے کہا لانگ مارچ کا حصہ بننا چاہ رہے تھے آج وہ ایک سٹیپ فردر گئے انہوں نے کہا ہم اسلامباد پریس کلام میں جائے گے اور پریس کانفرنس کریں گے وہاں پر اور اس میں جو نام ہے بڑے نام ہے باقی تو اپنی جگہ بڑے ہیں دو تو اس میں لیفٹرین جنرلز ہیں اور ایک تو اس میں آرمی چیف آلموسٹ آرمی چیف بننے والے تھے جو بڑے نام ہے دو تین میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں باقی تو ایک اس میں لیسٹ ہے اس میں جنرل علی کلی خان ہیں لیفٹرین جنرل ہیں اور یہ اس میں دوڑ میں شامل تھے اس وقت جب انہوں نے بنایا تھا آرمی چیف بنے جنرل مشرف کو جنرل مشرف سے سینئر تھے یہ اس وقت اور ان کے بڑے قریب تھے جنرل یہ جو تھے کرامہ تھے اور کہا جا رہا تھا کہ نیکسٹ آرمی چیف جو ہیں وہ یہی بنے گے جنرل صاحب بنیں گے یہ علی کلی بنیں گے لیکن نوازشری صاحب جو ہیں وہ نوازشری صاحب ہیں آپ کو پتہ ہے وہ ماشاءاللہ وہ پہلے وہ پورا وہ دیکھتے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے کہاں کا ہے کدھر کا ہے گرادری کا ہے نہیں کا ہے لاہور کا ہے گوالمنڈی کا ہے یا اگر یہ یہ چیزیں اس میں نہیں ہیں بٹھ ہے یا اس کے بعد ہمارے کشمیری بھائی والا لینک ہے کیونکہ بری بات نہیں ہے کشمیری ہمارے بھائی میں ویسے میں نوازشری صاحب کو پراریٹی بتا رہا ہوں موصلی طور پر تو وہ پہلے یہ چیزیں دیکھتے ہیں اگر کوئی نہ ہو ان میں سے مطلب ہے وہ بٹھ بھی نہ ہو کشمیری ہمارا بھائی بھی نہ ہو لاہوری بھی نہ ہو گوالمنڈی کا بھی نہ ہو اپ بھی جی انہوں نے گارنٹیز لی ہیں اس کے باوجود وہ جیل جا بیٹھا حکومت بھی تڑھوائی ہے جیل بھی گئے ہیں اللہ کے فضل سے اور میں پھر کہہ رہا ہوں انہیں پھر موقع ملے گا یہ یہی ایس او پی فالو کریں گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر جیل جا بیٹھیں گے بھئی آپ جو سینئر بند ہیں اس کو لگا دیں جو بھی آرمی چیف بنے گا وہ آرمی چیف ہی رہے گا آپ نے اس کو آئی جی تو نہیں بنانا تو نہ آپ نے اپنا کوئی اس کو کوئی کے جناب کے اس کو ییس مین بنانے ایک اس نے آرمی کمانڈ کرنے پروفیشنل چیز آپ کرنے دیں ان کو جو سینئر لگے ہیں جان جیسے جان سپریم کورٹ میں ہم دیکھتے ہیں وہ سینئر جاج جو ہے وہ آپ کا آپ کا چیف جسٹس بن جاتا ہے نیٹی فور فائیو کے بعد میں فائیو سیکس میں فیصل آیا تھا اس کے بعد یہ سارے کا سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا آپ آپ اس مسئلے کو میں سے حل کر دیں آپ کیا کرتے ہیں نئی جناب سمری منگ وہاں پھر لابنگ ہوتی ہے پھر خفیہ ملاقاتیں کی جاتی ہیں پھر وہاں گرنٹیز لی جاتی ہیں پھر ان کا قبائل پھر حضب و نصب و پتل ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد آپ آرمی چیف لگاتے شریف خان دان اور پھر جیل جا بیٹھتے ہیں اسی آرمی چیف کے آتوں خیر وہ ہیں اس میں اور اس سمجھ میں آتی ہے علی کولی خان جو بڑی بیری انریبل مین میں ان سے ملا وہاں میں اور اچھے بند ہیں ڈیسٹ آدمی مطلب ہے آپ جب ملتے ہیں ان کی شخصیت بڑی متاثر کرنے والے گوڈ مین اگر آرمی چیف بن جاتے تو میرا کہلیں میاں نواز شریف صاحب کو شاید وہ اس طرح نہ ٹانکتے جیسے مشرف نے ٹانکا اینیوے اب وہ بھی فیلڈ میں آئے ہوئے ہیں آج پریس کانفرنس کرنے کے لئے وہ بھی آگے تھے ساتھ ہوں ان کے جنرل آصف یاسین صاحب ہیں یہ دیفین سیگریٹری رہے ہیں بڑی اہم پوزیشن پہ رہے ہیں again very good میں نایمہ سے یہ بڑی سلج ہوئی اور مطلب اتنی بات کرتے ہیں جتنی بات ہونی چاہیے اور اکثر ان سے کبھی موقع ملے ان سے بات کرنے کا تو بہتر گفتگو کرتے ہیں ان سے بات چیتے ہیں باقی اس کے برگیٹر محمود صاحب ہیں انہوں نے نیٹی سکسٹی فائیو کی وار انہوں نے لڑی ہوئے مطلب ہے نیٹی جیئرز میرا ان سے بڑا پرانا تعلق رہا ہے ڈاکٹی سفلطاف صاحب کی وجہ سے ابھی ان کے بک آئی تھی بڑی خصورت کتاب لکھی ہے انہوں نے اس میں بڑا سکسٹی فائیو اور اس کے پاس سائیمنٹی اور پلاس آنے والے سالوں میں بڑا ایک اچھے طریقے سے لکھا ہے سارا خیر اور برگیٹر سائیمن بھی ہیں اور بھی اس میں نام ہے لمبیہم سوری اگر صاحب کے نام نہیں پڑا آج وہ پریس کانفرنس کرنے آتے پریس کانفرنس نہیں کرنے دی ہنگامہ ہوا شاؤٹنگ ہوئی نارے مارے گئے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کو میرا خیال ہے کہ پریس کلپ اسلام بات کو ان کو پریس کانفرنس کرنی دینی چاہیے اگر جمہوری ملک ہے تمہارے ریٹائر ان کو یہ فوجی اسلام کو بھی رائٹ ہے کہ وہ اپنی بات کریں یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے وہاں بات نہیں کرنی تو انہوں نے بیر بیٹھ کے کر لی اچھا تصور نہیں کہ ان سے اسلام بات پریس کلپ کو ان کو ان کو بات کرنی دینی چاہیے کہ پریس کلپ سب کے لیے ہوتے ہیں اور یہ اس ملک کے فوجی ہیں انہوں نے صرف کیا ہوا ہے ہمیں ان سے اقتلاف ہو سکتا ہے مجھے خود بھی ہے تو پتہ بہت ساری ان کی چیزوں میں ہو سکتا ہے جو ان کے ان کی اپروچ ہو جیسے سمٹم پولٹیکل اپروچ پہ لیکن یہ ہر بندے کا رائٹ ہے آپ ان کو نکال رہیں جی ہم آپ کو انہیں بات کرنے تو اندر باد نہیں بہر بات ہو گئی یہ تو کوئی ان کو رائٹ ہے میں پھر کہتا ہوں میں ان کو ہونا چاہیے تھا خیر اب جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ بڑی میرا خیال ہے وہ شاید انہوں وہ اس کا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے یا ہماری ہماری سیاسی قیادت کے لیے وہ زیادہ شاید اتنی اتنی روزی نہیں تھی مثلا انہوں نے دو چار چیزیں باتیں کی ہیں جو ایک انہوں نے کہہ رانہ سناولہ صاحب کو برطرف کیا جائے پھر انہوں نے یہ رائٹ تھا جو بات انہوں نے ٹھیک کی ہے کہ لوگوں کے گھروں پہ چھاپیں مارا جاتے ہیں بغیر مجلسٹریٹ کے یا وہاں سے عدالتی ورانٹ لی ہے لوگوں پہ تشدد کیا گیا ہے پاکستان کے حوالے سے بہت ساری کنسان تھی کہ دویالیاں ہو رہا ہے یا ہونے والا خدا نہ خاصتہ یا یا ٹام پروگرام سے ریلیٹڈ جو اس میں ایشیوز آ رہے ہیں پاک فوج کے وہ نعرے بھی لگیں ان کے حق میں بھی نعرے لگیں اور جو فوجی ریٹائر بھی ہمارے آئے تو ان کے خلاف بھی نعرے لگیں سو انگاموں بھی ہوئے چھوٹا موٹا وہاں پہ تو لگ رہا تھا کہ دونوں سائیڈ سے کچھ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی پریزنس کو افورڈ نہیں کر پا رہے تو جیسے میں نے کہا بڑے اس میں سینر لوگ آئے ہوئے تھے ایک بریر محمود اس مور دن نیٹی بلکہ نیٹی فور کے قریب ہیں میرا خیال ہے ایسے علی کولی خان صاحب مور دن ایٹی یئرز کے ہیں اور بھی دوسرے سینر تھے تو انہوں نے دو چلی بہت انکشاف کی جس سے لگ رہا ہے کہ ان کا ان کا اپنی سینر کمانڈ جو موجودہ سینر کمانڈ بیٹھی ہوئے تو بڑے سیریس قسم کے اختلافات ہے کہ ان کی ان کی ملاقات کروائی گئی تھی جنرل باجبہ صاحب سے اور باقی کمانڈ سے بریف کیا انہوں نے ان کو ایشیوز پہ کہ وہ ان دنوں میں اپنے دیکھا چوٹر پہ خاصے ہمارے جنرلز جو ہیں یا فوج افسران نے اس پہ ایکٹیو دیکھا سی